بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کسٹم کے اندر نیو جو آپس اناؤنس کی گئی ہیں ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نیو سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں اس کے اندر لیڈیس بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور جینس بھی اپلائی کر سکتی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اپلائی کا پورا پروسس شیئر کروں گی اور جتنے بھی امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر ون بائی ون ڈسکس کروں گی یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جو آپ کے متعلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹڈ پوائنٹ ہیں ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو پوس نیم اس کے اندر ملٹیپل ہے مختلف دپارٹمنٹ کے اندر مختلف سیٹی اناؤنس کی گئی ہیں دپارٹمنٹ اس کے اندر ایف بی آر ہے ایڈیوگیشن اس کی پرائیمری میڈل میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ سے بیٹسلر تک کی ڈگری ہے اگر آپ کے پاس ان چار میں سے کوئی پانچ میں سے کوئی ایک ڈگری بھی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری کی بیس پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی بالکل اگر آپ کی جماعتیں پانچ ہیں آٹھ ہیں تو ابھی آپ ایف بی آر کا حصہ بن سکتے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال تک آپ الیجبل ہیں اپلائی کا پروسس آن لائن ہے دو میں سے اس کے اندر پاکستان کے کینڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں آپ پنجاب سے ہیں سن سے ہیں بلوچستان سے ہیں پشاور سے ہیں آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں آپ اس جوب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں ویکنسیز یہ پرمننٹ ہے گورنمنٹ کی جوب ہے لاسٹ ڈیٹس کی بیس جولائی دو ہزار چوبیس ہے لاسٹ منٹ میں نے جون کے اندر اس کی اپکمنگ جوب اناؤنس کی تھی تاکہ آپ اپنے پیپرز وغیرہ ریڈی کر لیں اور جوب جس طرح ہی آئے گی میں اس پر ریویو کر دوں گی تو بالکل دیکھیں آپ کے سامنے یہ جوب بھی آگئی ہے فوراں سے ہی جیسے جولائی سٹارٹ ہوئے تو یہ سیٹس اناؤنس کر دی گئی ہیں اور اب اس کے اندر اپلائی کا پروسس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لاسٹ میں فرس نمبر پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون کون سی سیٹس ہیں اسسسٹنٹ کی سیٹس ہیں سٹینو ٹائپسٹ کی ڈیٹا اینٹری آپریٹر کی یو ڈی سی ایل ڈی سی اپر ڈویجنل کلرک لور ڈویجنل کلرک لائبریری اسسسٹنٹ کیٹالوگر وائرلیس آپریٹر سپاہی ڈرائیور ڈسپیچ رائیڈر لیڈی سرچر نائب کاسد مالی اور سٹینو اور سینیٹری ورکر کی یہ سیٹس ہیں جو ایف بی آر کے جانب سے اناؤنس کی گئی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے کم تعلیم والوں کے لیے خوش خبری ہے جی بالکل جو پرائیمری میں ہیں وہ بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی جواب ہے اس کے اندر آپ کو بہت سارے مرقبات گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں اب ایف بی آر کا جو اسسسٹن ہے پنرے گریٹ کو آفیسر ہوگا اس کے اندر میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیتی سال تک آپ ایجیبیل ہیں ایجوکیشن آپ کی فورٹین ایر ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ آپ نے کمپلیٹ کیا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹنگ یور آن سیٹی آپ کے اپنے شہر میں ہوگی ایکسپیرینس اور فیزیکل سٹینڈر ریکوائیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی جواب ہے پرمنٹ اب ہمارے پاس ایف بی آر کا ایل ڈی سی لوڈ ڈوشنل کلرک کی سیٹ ہے یہ 11 گریٹ ہوگا آپ کا جینڈر میل اینڈ فیمل بہت آر ایجیبیل ایجوکیشن اونلی میٹرک صرف میٹرک سٹینڈر ریکوائیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی جواب ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی سیٹ ہے ایف بی آر کے جانب سے سٹینو ٹائپسٹ کی ہے بی پی ایس فورٹین گریڈ ہوگا آپ کا اگر آپ کے پاس سٹینو ٹائپسٹ کا کورس نہیں بھی ہے تو آپ کسی بھی ادارے سے جا کے جو یہ شورٹ ہینڈ کورس کرواتے ہیں آپ سکس ویکس کا یا ایک مہینے کا یا ڈیڑھ مہینے کا آپ کر سکتے ہیں شورٹ کورس پھر آپ یہ جواب بھی حاصل کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر آپ کی جو الیجیبیلیٹی ہے وہ آجائے گی جب آپ نے یہ کیا ہوگا آپ اس کے اندر اپلائی کر سکیں گے جینڈر میلین فیمل بہتار الیجیبیل ایڈ لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے ایڈوکیشن انٹرمیڈیٹ اونلی پوسٹنگ یور آن سیٹی ایکسپینینس جو اس کے اندر وہ شورٹ ہینڈ کا کورس ہے آپ نے شورٹ ہینڈ کا کورس کیا ہو فیزیکل سٹینڈر ریکوائیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی جواب ہے یو ڈی سی اپر دوشنگ کلرگ بی پی آس 13 گریٹ ہوگا جینڈر میل اینڈ فیمل بہتار الیجیبیل ایڈ لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک آپ الیجیبیل ہیں پوسٹنگ یور آن سیٹی ایکسپینینس اس کے اندر ریکوائیڈ نہیں ہے فیزیکل سٹینڈر بھی ریکوائیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی جواب ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی سیٹ ہے وہ ایف بی آر کے جو سپاہی ہیں اس کی ہے بی پی آس 5 گریٹ ہوگا آپ کا جینڈر میل اینڈ فیمل بہتار الیجیبیل ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک آپ الیجیبیل ہیں پوسٹنگ یور آن سیٹی آپ کے اپنے شہر میں ہوگی پوسٹنگ فیزیکل سٹینڈر ریکوائیڈ نہیں ہے اس کے ایکسپینینس ریکوائیڈ نہیں ہے ہائیڈ جو میل کی ہے وہ پانچ فٹ چینچ ہونے چاہیے جو فیمل کی ہے پانچ فٹ دو انچ ہونے چاہیے جو مرٹ کی چیست ہے وہ بتیس ہونے چاہیے سٹیچ کر کے تیتیس ہونے چاہیے رننگ جو میل کی ہے وہ 1.6 کلومیٹر سات منٹ کے اندر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے رننگ اور جو فیملز ہیں انہوں نے 1.6 in 10 منٹ دس منٹ کے اندر کرنی ہے پش اپ اور سٹ اپ جو ہیں وہ دونوں بہت جنڈرز کے لیے میل اور فیمل دونوں کے لیے گورنمنٹ کی جنب ہے نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں تمہارے پاس دی ای او کی سیٹ ہے آگے فورٹین آپ کا گریٹ ہوگا جنڈر اس کے اندر میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک ہے ایجوکیشن 14 ہونی چاہیے آپ کی 14 سالہ ڈگری کسی بھی اچھے تعلیم ادارے سے کی ہے آپ نے کمپلیٹ پوستنگ یور آن سٹی ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر 10 کی ہونی چاہیے فیزیکل سٹینڈر آپ کا نل ہے اور جو اس کے اندر جوب ہے وہ پرمنیٹ ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایف بی آر کا جو وارلیس آپریٹر ہے بی پی ایس نائن گریڈ ہوگا آپ کا جنڈر میل ایج لیمٹ 18 سے 30 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن جو ہے اونی انٹر میڈیٹ پوستنگ یور آن سٹی ایکسپیرینس اس کے اندر ریکوائیڈ نہیں ہے فیزیکل سٹینڈر بھی ریکوائیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی جوب ہے نائب کاسیت کی آگے ہم چلتے ہیں جنڈر جو ہے وہ میل ان فیمل بوت 18 سے 30 سال تک آپ ایجوکیشن اونی پرائیمری جو پوستنگ یور آن سٹی ایکسپیرینس جو اس کے اندر ریکوائیڈ ہے وہ نہیں ہے فیزیکل سٹینڈر بھی ریکوائیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اپرڈویشنل کلرک کی ہے جو پنجاب والوں کے لیے یہاں پر انہوں نے سیٹس بھی بتائی ہوئی ہیں اور بیسی کوٹا بھی بتایا ہوا ہے پنجاب والے اپنے علاقے سے کریں گے اپنے ڈو میسل پر یہاں پر ڈو میسل کی بیس پر آپ نے پلائی کرنا ہے جو سندھ والے ہیں وہ اپنے ڈو میسل پر پر لیجے گا اور اپنی اپنی جگہ پر آپ نے کرنا ہے اپنے ڈو میسل کے لحاظ سے آپ کی سیٹی اگر لہور ہے تو لہور کا ہی لگے گا پنجاب کا ہی ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر اور کوئی فردر ڈسکس کرنے والی چیز نہیں ہے صرف جو ہے وہ دو میسل کی بیس پر ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے کسی طرح کرنا ہے وہ بتا جاتی ہوں گوگل پر جا کر ہم سرچ کریں گے expert job 24 یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آجائے گی ان کا first website ہے اس کو ہم کلک کر لیں گے تو آپ ان کی official site پر آجائیں پر ہمارے پاس اپنے ریٹ کر لینا ہے ایڈوٹائزمنٹ کو اچھے سمجھ سمجھ کے بعد ہی آپ نے پاس پر آنا ہے یہاں پر آکے آپ چیک کرنا ہے how to apply if you are interested in this job read the advertisement completely and click your eligibility criteria اگر آپ کی تعلیم اور تجربہ اس advertisement کے مطابق ہے تو آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں click here پر ہم click کریں گے تو njp.gov.pk یہ ان کی official website ہے یہاں پر آ جائیں گے یہ تھوڑا سا load ہونے میں ٹائم لیتی ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا یہاں سے آپ نے نیچے آتے جانا ہے اور ہم اس کو سکرول کرتے جائیں جائیں ہم سرچ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم نے apply کر نا ہے آپ کے سامنے یہ آگئی ہے بائی پاکستان custom department fbr کے اندر ہم apply کر نا ہے اسلام آباد کے جنہوں نے apply کر نا یہ وہ ہیں اس کے بعد یہ نیچے آگیا لیڈی سرچر کے لیے اسلام آباد کے لیے دیکھیں اب in case میں اس کے اندر apply کرنا ہے اسسسٹنٹ کے اندر تو میں اس کے اوپر click کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے آجائے گا لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو candidate پہلی دفعہ پورٹل پر آرہے ہیں اس سے پہلے وہ نہیں آئے ان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر apply کس طرح کر دی ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کے اندر سائن آپ کرنا ہے جیسے ہی آپ سائن آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آجائے گی یا میں آپ کو پورٹریٹ پر کر دکھا دیتی ہوں پورٹریٹ میں نے آپ کر دکھا دیا سب کے اوپ پن کھ کھ پورٹ eleven car اچھ اگر آپ بن پورٹل ریڈی کر سک یہاں پر آنے کے بعد اگر وہ اپنی پاسویٹ بھول گئے ہیں اپنا جی میل بھول گئے ہیں ان کو نہیں یاد آ رہا کہ ہم نے پہلے ہاں پر پورٹل کریئٹ کیا تھا اب اس کے اندر کس طرح اپلائی کرنا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ان کو میل کرنی ہے اور میل کر کے اپنا پرابلم بتانا ہے کہ میرا میں اپنا جو ہے ای میل بھول گیا ہوں یا پاسویٹ بھول گئے ہیں تو میں نے اب اس کے اندر دوبارہ پلائی کرنا ہے تو کس طرح کروں تو ایک سے دو دن کے اندر وہ آپ کو جو ہے آپ کی پرابلم کو حل کر دیں گے وہ آپ سے آپ کا سین آئی سی لیں گے اور آپ کا نمبر لیں گے تو پھر آپ کا دو سے تین دن کے اندر آپ کا جو پرابلم ہے وہ سوٹ آؤٹ کر دیں گے اس طرح جو آپ کا پورٹل ہے وہ ریڈی ہو جائے گا پھر آپ اس کے اندر فردہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں میرا نام ڈیج ہے میرے چینل پر میں ڈیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرابیٹ سیکٹر کی جاب اناؤنچ کرتی ہوں حکومت پاکستان کے جانب سے جو آپ کو آئی ٹی کے فری کورسز کروائی جاتے ہیں اس کی تیل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں ایک لاکھ سے لے کے دس کرو� آپ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح لینا ہے کیا کرائیٹ ایڈیا ہے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اپلائی کس طرح کرنا ہے درخواست کس طرح بھیجنی ہے تمام تر جو ڈیٹیل ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نالچ مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو